سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس ندیم اختر کی سربراہی میں بیریہ ٹاؤن کو غیر قانونی زمینوں کے الارٹمنٹ کے خلاف درخواست کی سماعت کی ناظر سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ناظر نے ریپورٹ میں کہا کہ دو ہزار پندرہ میں گڑاپ ٹاؤن کے علاقے میں زمین پر کوئی تعمیرات نہیں تھی لیکن اب علاقے میں سرکت امیر ہو چکی ہے اور دیگر منصوموں پر کام بھی جاری ہے عدالت نے اظہار برمی کرتے ہوئے ریمارکز یہ کہ حکم امتنا کے باوجود تعمیرات کیسے ہو رہی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود منصوبے کی تعمیرات جاری ہو عدالت نے گڑاپ ٹاؤن میں چونسٹھ ایکر نیجی زمین کی ارازی پر قبضے کے خلاف درخواست پر بحریہ ٹاؤن کو تعمیرات روکنے کا حکم دیتے ہوئے چیئرمین بحریہ ٹاؤن اور دیگر فریقین سے سترہ مئی تک جواب طلب کر لیا درخواست گزار جان محمد اور دیگر نے موقف اکتیار کیا تھا کہ گڑاپ ٹاؤن میں ام ڈی اے کی جانب سے زمین زرعی اور پولٹی مقاصد کیلئے لیز پر دی گئی جسے بعد میں غیر قانونی طور پر بحریہ ٹاؤن کو منتقل کر دیا گیا کیمرمن محمد یوسیف کے ساتھ چاہے دوسرے نائنٹی ٹو نیوز کراچی